ثابت ہے منانے کا تذکرانہ ایسی طرح دو گانے کی نماز مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد یاسین تین بار جو امام صاحب پڑھتے ہیں اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں سب لوگ ان کے ساتھ تکبیر بانتے ہیں دو رکعت نماز امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی پھر ہر نماز کی رکعت میں گیارہ گیارہ بار سور اخلاص پڑھا جاتا ہے اور ایسی چھ رکعت ہوتی ہے ایک عمر دراز کے لیے رسق میں برکت کے لیے اور ایک مسائب اور پتہ نہیں کیا تین نام دیتے ہیں اس کو دو گانے کہتے ہیں دو مطلب گانے مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا دو گانے کی نماز عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے دو گانے تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے اور فاتحہ ہونے بعد بہت سارے عامال ہوتے ہیں پھر رات میں سو رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ ایک اور دو موضوع اور روایت ہے ایک ہے چودہ رکعت جو شخص جو ہے پڑھے ہر رکعت کے اندر جو ہے گیارہ گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھے یہ روایت موضوع ہے دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں ہے جو شخص اس رات بارہ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں تینتیس یا تیس مرتبہ سور اخلاص پڑھے تو اس کو جنت میں ہی دنیا میں ہی جنت کا مخام دکھا دیا جاتا ہے اور دس ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی اللہ اس کے صفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے اب کون نہیں کریں گا بھائی اسی باتیں لکھ دیں گا کوئی تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار اپنی کے ساتھ ساتھ دس کو لے جائیں گا ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت ہکانہ دکھا دی جائیں گے اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتے دنیا میں جنت اس کو اپنا مخام دکھا دیا جائیں گا جنت ایسی چیزیں جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا لیکن ان کو دکھا دیا جائیں گا ان کا مخام شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے یہ تمہارا مخام ہے کیا ہے اس کا مانہ نہیں ہوا لیکن جنت میں مخام دکھا جائیں اسی طرح نمازِ الفیہ ایک نماز ہوتی ہے رات میں لوگ پڑھتے ہیں سو رکاتیں یا اس سے زیادہ ہزار رکاتیں ہوتی ہیں اور اس میں بڑا احتمام کے ساتھ ہوتا ہے اور مختلف علاقہ مختلف نمازیں ہیں پھر نئے کبڑے بنانے کا احتمام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فاتحہ ہوتی ہے اور مغرب کیات نہایا جاتا ہے اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گھڑ دیا گیا ہے ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں کھانے بھول چکا ہوں بہرحال یہ سب سے اہم پارٹھا تھا کسی بدت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدت کمپلیٹ ہوئی نہیں سکتی چیلنج ہے میرا ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ مختلف علاقہ پر زردے کی فاتحہ زردہ مطلب ہے آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر ہوتا ہے اس زرد کلر کسی زردہ بولتے ہیں لال چاول لال روا لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں بہرحال ان کے پیچھ ایک عقیدہ ہے اس سے پہلے کوئی عقیدہ کی طرف جاؤ ایک اور بات رکھ دیتا ہے عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے یہ روایتی موضوع ہے یاد رکھی تو بہرحال بہت سارے عمال کرتے ہیں جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی یہ موضوع روایتی یاد رکھی کہ آپ صاحب فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص پندرہ شعبان کا قیام کرے مدبرات کا اور دن میں روزہ رکھے تو اس شخص کے پچھلے ساٹھ سال کے اور اگلے ساٹھ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گوہ اپوٹوٹل ملائے تو 120 ارز 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے ساٹھ اور اگلے ساٹھ جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکدہ روزے رکھے ہیں رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کفارہ ہے اور دس محرم نو دس کا جو روزہ ہے وہ ایک سال کے گناہوں کفارہ ہے مطلب ہے ایک روزہ دو سال کے اور دو روزے ایک سال کے گناہ کفارہ ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے ساٹھ پچھلے ساٹھ اگلے مطلب اگر ایوریج لائے سکسٹی ارز ہے تو سکسٹی تو ہو گیا اور سکسٹی کا انہیں پہلے جمع کر کے رکھ لیا سٹاک اور دو چار راتیں مل گی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہے نا ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال حالہ کے حالہ کے حالہ کے شب قدر جو ہزار مہنوں سے افضل ہے ان ہزار مہنوں کو اگر آپ جمع کر لے تو تیریسی سال چار مہنے ہوتے ہیں گوئے شب قدر جو سب سے افضل رات ہے جو ثابت ہے اس کا صرف صرف تیریسی سال چار مہنے اور جو ثابت نہیں اس کو ایک سو بیس سال تو کوئی کہے کے لئے جائیں گا اوریجنل چیز کی طرف ڈوپلیکٹ زیادہ فنکشن دے رہی کم کسٹ میں آ رہی ہے سستی وہ پانچ انہوں تو تیریسی سال یہ ایک پالو تو ایک سو بیس سال تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہم یہ رات مناتے ہیں آپ اسو غلط بول رہے ہیں تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک اخری کی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں غلط چیز کے لئے ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لئے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کہ اللہ کتاب کب استعمال کرتے ہیں غلط تو رسول اللہ کی حدیث کا کرتے ہیں استعمال غلط ہر آرات کی تالو سے جو حدیث آری بس اس کو دال دیا ٹوگری کے اندر کی شعب برات کی شعب برات کی ارے ایک بار تو نام متاؤ شعب برات کا حدیث کے اندر تو مان لے پھر شعب برات کی بات ہے بہرحال آگے آجئے